اب بات آئی این ڈی آئی اے گھٹ بندن کی جس کو لے کر لگا تار یہ دیکھا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک اپ ڈیٹ بھی سامنے آ رہا ہے شیٹ یوڈ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا جسے انگلیش میں کولڈ بور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ شیٹ یوڈ آئی این ڈی آئی اے گھٹ بندن کے جو راجنیٹک دل ہے ان کے بیچ چل رہا ہے پسچم بینگول کی مکھے مندری کا بیان آپ نے سن لیا جس پر دیش میں خوب راجنیٹی بھی ہو رہی ہے لیکن اب بیہار کے م مکھے مندری پر بھی سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہے کیونکہ پسچم بینگول سے لے کر بیہار تک سیاسی اوفان بھی محسوس ہو رہا ہے بیہار کے مکھے مندری نتیش کمار کے تیور بھی بدلے بدلے نظر آئے تو وہیں پسچم بینگول کی مکھے مندری ممتہ بینر جی بنگال میں اکیلے چناو لڑنے کا موڑ بنا چکی ہے آئی این ڈی آئی اے گھٹ بندن بی جے پی کے سامنے کیا ایسے تال ٹھوک پائے گا اور جو تال ٹھوک رہا ایک جوٹ کرنے کے لیے سیٹ شیئرنگ پر بیتے کئی دنوں سے چرچہ ہو رہی تھی اس میں اب گھٹ بندھن کی بجائے اکیلے تال ٹھوکی جا رہی ہے ممتہ بینر جی نے پسچم بینگال میں خود کو انڈیا گھٹ بندھن سے الگ کر لیا اور باقی راجے میں مضبوط دلوں کی کانگریس کی انٹری کھٹک رہی ہے کئی اور راجے ہیں جو دیدی کی راہ پر چلتے نظر آ رہی ہیں سب سے پہلے آپ کو بینگال اور پنجاب میں آئے سیاسی تفان کے بارے میں بتا د دیش کی سیاست میں بڑا افان تھب آیا جب پسچم بینگال کی مکہ مندری ممتہ بینر جی نے گھر بندھن سے الگ ہو کر چناؤ لڑنے کی گھوشنا کر دی بینگال میں ممتہ نے اکیلے چناؤ لڑنے کا اعلان کیا دوسری طرف راہول گاندھی کی بھارت چھوڑو یاترہ نے اسے اور زیادہ گرما دیا سیاسی حلچل کے بیچ راہول گاندھی کی یاترہ بینگال میں داخل ہوئی تو دیدی نراز ہو گئے آپ کو ممتہ بنرزی کی نرازگی کی وہ تصویریں دکھائیں اس سے پہلے راہول گاندھی کا بنگال میں وہ بیان سنیے جس میں وہ بی جے پی پر اٹیک کر رہے ہیں اور انڈیا گڑ بندھن کی لڑائی کی ہنکار بھر رہے ہیں بی جے پی آر ایس ایس نفرک فلاری ہے ہنسا فلاری ہے اور انیائی فلاری ہے اسی لیے انڈیا کورویشن ایک ساتھ انیائی کے خلاف لڑنے جا رہا ہے راہول گاندھی کا انڈیا گڑ بندھن میں ایک جڑتا کی بات کے بعد دیکھئے ممتہ بنرزی کا بیان جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ راہول کی یاترہ میں گڑ بندھن کی بڑی سہیوگی پارٹیوں میں شامل پی ایم سی کو کوئی جانکاری نہیں دی گئے راہول گاندھی کی یاترہ میں ممتہ کو نیوتا نہیں ملا ممتہ نے پہلے ہی بنگال میں اکیلے چناؤ لڑنے کا اعلان کیا ہے یہ سب انڈیا گڑ بندھن میں فس سے پیچ کو بتا رہا ہے سیاسی طوفان انڈیا گڑ بندھن کی انبند کی خبروں پر آیا ہوا ہے جانس کا ایک موسٹ ایمپورٹنٹ پارٹنر کو سٹیٹ میں آتے ہو جہاں چیپ مینیسٹر ہے ان کو ساتھ تو ایک بار باتچیت کر کے آنا ست سے اچھا ہوتے تھے اور وائی بینگال ہے ہز نو مور پریریٹی فور نائی جاترہ مکھو منتری is enough capable to fight bjp in the state of hospital کسی کو جاترہ میں نائی جاترہ میں یہ سب کا ضرورت نہیں ہے آرون کا نائی جاترہ کرنے کا کوئی اچھا تھے تو محمدتہ بننٹ جی کو ساتھ یہ تینومل پرٹی کو ساتھ باتچیت بھی کر کے انہوں نے کر سکتے تھے محمدتہ جی کا ہم بڑا سممان ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ بیچ کا راستہ ڈونڈ نکالیں گے تاکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ پسچم بنگال کی راجنیتی میں آج سروپری ستھان پر تینومل کانگریس ہے جو ان کا گڑوندھن ہے سوکال گڑوندھن اس کی استطیتی یہ ہے کہ ایک ہندی فلم کا بہت مشہور گانا ہے کہ وقت نے کیا کیا ہسی ستم تم رہے نہ تم ہم رہے نہ ہم تم بھی کھو گئے ہم بھی کھو گئے رہ میں چل کے دو قدم تو دو قدم رہ میں چل کر کے یہ ایک دوسرے ساتھ کو کھو گئے کیونکہ ان کے سر میں جو ہے وہ ساجیش اور جو تال ان کا ہے اس میں تکڑن تھی جب سر میں ساجیش ہوگی اور تال میں تکڑن ہوگا تو اسی طرح کے حالات دکھائی پڑیں گے بنگال کے علاوہ بیہار میں بھی انڈیا گڑ بندھن میں شامل ستہ دھاری پارٹی چیٹیو نے بھی راہول گاندھی کی یاترہ میں جانے سے انکار کر دیا بیہار کے مکہ منتری نیتش کمار نے انکار کر دیا ہے کہ وہ راہول گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ میں نہیں جائیں گے بیہار کے سی ایم کے مند میں کیا چڑھ رہا ہے وہ بھی سیاست میں بدلے کے موسم کو بتا رہا ہے سب سے پہلے نیتش کمار کے ان دو ٹویٹس کو دیکھیں جس میں نیتش کمار بیہار کے پورو سی ایم اور سماج وادی نیتا کارپوری ٹھاکور کو بھارت رتن دینے کی مانگ گھونے پر زکر کر رہے ہیں کچھ منٹ بعد نیتش کمار نے یہ ٹویٹ ٹیلیٹ کیا بیسہ ہی ٹویٹ کیا لیکن آخری لائن کو بدل دیا پی ایم موڈی کا ساتھ ہواد کرتے نظر آئے نیتش کمار نیتش کمار نے آخری لائن میں لکھا کہ ماننی پردھان منتری نیریندر موڈی کو دھنیا بات یعنی نیتش کمار چنابی موڈی میں پی ایم موڈی کی لیے تاریف کر رہے ہیں جس کے مانے نکالے جا رہے ہیں نیتش کمار جی کا سندھرم کارپوری ٹھاکور جی کو لے کر کے ہے کارپوری ٹھاکور جی نے اپنے جیونکال میں اپنے پتھ Gastron سری رامنا ٹھاکور ایم پی کو ایم ایلے کا ٹکٹ پی دےنی سے منع کر دیا تھا اس کو لے کر کے نیتش کمار جی ان کی پرسنسہ کر رہے ہیں لالو یادوں کی بیٹی روہنی نے ٹویٹ کیا ایک کے بعد ایک تیوین پوسٹیں کی سماجوادی پورو تھا ہونے کا کرتا وہی دعویٰ ہے ہواوں کی طرح بدل تھی جن کی ویچار دھارا ہے بیہار میں ان دنوں شیط یود چل رہا ہے نا صرف بیہار بلکی پشچم بنگال میں ممتہ بنرزی کے گڑ بندھن سے الگ اکیلے چناؤ لڑنے کا اعلان ہو چکا ہے پنجاب کے سیم بھگوانت مان کے سور بھی بدلے ہیں سیم بھگوانت مان بھی اعلان کر چکے ہیں کہ تیرہ سیٹیں وہ اکیلے لڑیں گے کوئی گڑ بندھن نہیں ہونے بھلا جن راجیوں میں گڑ بندھن کو لے کر سیاسی حلچل مچنے کی امید تھی گڑ بندھن وہیں الگ الگ چناؤ لڑا رہا ہے راجیوں میں گڑ بندھن سے الگ ہو کر پیپکشی دلوں کے پرمکھ سیوگیوں کے اس پیسلے سے دیش کی سیاست میں تفان آیا یہ چھوٹی موٹی دیکھیں یہ بیان وغیرہ ہوتے رہتے ہیں آم آدمی پارٹی اور مجھے لگتا ہے سب ہی دل انڈیا بلوک کے ساتھ کھڑے ہیں اور سب مل کے چناؤ لڑیں گے تو جو آم آدمی پارٹی ہے انہوں نے بھی بولا ہے کہ ہم کا کانگریز کے ساتھ نہیں رہے گے ہم تو الگ چناؤ لڑے گے تو پنجاب میں مطلب آم آدمی پارٹی آلگ لڑی گا راجے میں جو بڑی پارٹی ہے وہ بڑی پارٹی آلگ الگ لڑنے کا نیرہ نہیں لی گے اور کانگریز سے گڑ بندھن کرنے کے لیے وہ بلکل تیارہ نہیں ہے تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ انڈیا گاڑی میں کچھ دم نہیں ہے گول ملا کر چوبیس کے پولٹیکل رامے میں انڈیا گڑ بندھن میں خیچ تان دیکھنے کو مل رہی پیچھے پی کے چار سو پار نعرے کے سامنے انڈیا گڑ بندھن ہے لیکن اس کے سہیوگی سیٹ شیئرنگ کو سلچھاتے سلچھاتے سیاسی شیط یوٹ سے جوج رہی پیرو ریپورٹ خبریں ابھی